ابو عصف رحمت اللہ علیہ بازار آئے تھے لوگوں سے کچھ پوچھ رہے تھے تو لوگوں نے بھی دریافت کیا آپ نے پوچھا اب تک کیا کرتے تھے کہ بسم اللہ پڑھتے تھے آپ نے فرمائے اس سے بہتر ابو عصف نہیں بتا سکے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کی عادت اپنا ہے اور ہر قدم پر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی کام کرے اور وہ بسم اللہ پڑھے تو وہ کام اور اس کی ذمہ داری سب اللہ کی ہو گئے حق تعالیٰ ملائک سے کہتے ہیں کہ میرے نام لے کے شروع کیا ساتھ رہو اور جب آدمی بسم اللہ نہ پڑھے اور کام شروع کرے حق تعالیٰ کہتے ہیں اس کو اور اس کام کو دونوں کو رہنے دو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ کیا پورا ہوگا بڑے بڑے اسپتال بنے ہوئے ہیں دیواریں گر گئی ہیں گیٹ لوگ لے گئے ہیں تو وہ آن نہیں ہوئے شروع ہی نہیں ہوئے ایسے کتنے کام ہیں جو مرادوں سے پہلے سٹھ مٹ جاتے ہیں یہی بانیین کا نقصان ہے ابتداء اور ابتداء کرنے والوں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ خدا کو یاد کریں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ابتداء اور انتہا اور ہر عام ارگڑی کا مالے کو مختار ہے بھیulenta خدا کو یاد کرنے والو shot ено